مالا میری توبہ یہ لیجا آپ کی چاہے آج آپ نے بہت دیر کر دی نا ہنے میں ہاں اچھا یہ دیدو وہ کمپنی میں کام بہت تھا شپمنٹ جانے والی ہے نا اس لیے سفتے لوڈ ہے کام کا آپ کی کمپنی وارے کام تو اتنا کرواتے ہیں آپ سے اور تنخوا بس پوئی اٹھائیس ہزار روپے شکر کرو سلطانہ ہوور ٹائم کر کے تیس پینتیس بن جاتے ہیں ورنہ بہت سے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں کم ہیں اور جب بیچارے بے روزگار ہیں نا ان کا تو حال مت پوچھو سنے اچمن وہ آپ کو یاد ہے نا وہ مسکان کی اگلے ہفتے سال کے رہے بھائی صاحب نے کہا تھا کہ سب نے آنا ہے ضرور سب چلیں گے نا کیسے چلیں گے بردے ہیں تو زائر کوئی توفہ تو دینا ہوگا نا آپ مجھے پیسے دے دیں میں بزار جا کے نا کل کوئی توفہ لیاں گے صرف پانچ سو روپے اس میں کچھ نہیں آتا کوئی گوڑیا بغیرہ لیا نا گوڑیا ہجمل آج کل اچھی گوڑیا بھی نا دو ڈھائی ہزار روپے سے کم کی نہیں آتی آپ مجھے کم سے کم تین ساڑھے تین ہزار روپے تو دیں کہ میں کوئی اچھا سا توفہ لیاں گا اتنے پیسے میں کہاں سے دوں گا تم جانتی تو کہ مہینے کا آخر چل رہا ہے پس یوں سمجھو کہ یہ پانچ سو روپے بھی بہت مشکل سے دیئے میں نے آپ کو پتا ہے نا آپ کی بڑا سے سب کے سامنے میری ہمیشہ بھیجتی ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہے بازی نے کیا دیا تھا آخری دفعہ بوسکان کو توفہ اتنی بڑی گاڑی اور چھوٹی نے چھوٹی نے پانچ سو جوڑے دیئے تھے اس کے لیے اور بھائیا بھابی کے لیے بھی جوڑا دیا تھا اور میں ایک پانچ سو روپے آپ سے لیتی ہوں جا کے ساڑھا سا توفہ لے جا کے دے دیتی ہوں آپ سن رہے ہیں میری بات انسان کی جتنی چادر ہو اتنے ہی باؤں پہلانے چاہیے تمہاری آپا اور دوسری بہنوں کے شوروں کی کمائی اچھی ہے وہ کتنا بھی خرچ کر لے اور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق ہی جلنا ہوگا آپ سے تو کچھ کہنا بھی فضول ہے میرے لیے تو کبھی آپ کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں دانیش روسا بیٹا آجو کھانا کھانو جلدی سے آجو جلدی ہم آپ کے لئے کھانا دوں کیا ہوا؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ امیاز آپ نے پھر سبزی بنا دیا مطلب اس گھر میں سبزی اور دال کے لائوہ کچھ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا؟ ہاں تمہارے اب برنے تو گائے کاٹ کے فریج میں رکھی ہیں اور بکرے کے گوش کا ڈھیر لگا رکھا ہے فریزر میں کہ جب بھی تم کوئی نئی فرمائش کرو تو میں پکا کے حاضر کر دوں نئی ڈش ہے نا؟ ارے تو مانگتی کیوں نہیں ابا سے زیادہ پیسے اور ویسے بھی ایک ہفتے میں کم سے کم دو سے تین دفعہ تو کوش بننا چاہیے اس گھر میں یہ بات تو تمہارے ابا سے کہہ کہہ کہ میں تھک گئی وہ نہیں سنتے تم نے الگ میرا چینہ حرام کر رکھا ہے ارے میں نہیں کھا رہا یہ سبزی وابزی دانش بری بات ہے بٹا ایسے نہیں کہتے کھانے کو چلو شابش کھا کے تو دیکھو تم سبزی بہت مزے کی ہوگی تم دیکھنا ارے دادی روز روز سبزی کھانے سے نا اچھی نہیں لگتی وہ اور ویسے بھی میرے دوستوں کے گھر روز بریانی اور پلاو بنتے ہیں یہ بن رہا ہمارے گھر پہ دانش بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تین وقت کھانے کو دے رہا ہے وہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانے سے ناشکری بہت بڑے گناہ کی بات ہے بیٹا بڑی بدتمیزی ہوتی ہے یہ ہاں ہاں اس گھر میں میں ہی تو اسے بدتمیز ہوں نہیں کھانا مجھے رکھیں اپنا خانے اپنے پاس ماغ کر آپ کر کے رکھا بھائے اممہ آپ چھپ نہیں بیٹھ سکتی یہ کھانا کھائی بغیر ہی چلا گیا ہے بات کرتی ہے تم بہو بجائے سے کہ تم سمجھا دیں دانش کو کہ اللہ جو دیتا ہے سبر شکر کر کے گزارہ کرنا چاہیے تو میرے بیٹے کی برائیاں کرنے بیٹھ دی حالانکہ اتنی محنط کرتا ہے میرا عجبان کیا دے دیا آپ کے بیٹے نے مجھے میں اور میری اولادیں تو ایک ایک چیز کے لئے ترستے رہتے ہیں دانش پیٹا آ جاؤ کھانا کھالو اممی وہ نہیں آئے گا آپ تو کھانا کھالیں رہنے دو نہیں کھانا مجھے تمہاری دادی کی باتوں سے پیٹ بھر گیا نا دانش میرے بچے یہاں تو بس یہ ہوتا رہتے ہیں تو کھانے سے کیوں روچ گیا جا موسیقی اپے یار یار یہ تو بڑا مہنگا لگ رہے اپے آنا اپے نیو موڈل آیا مارکیٹ میں اس لئے آپ نے ایک دیکھا تھا تیرے بھائی نے خرید لیا اپے یار تیرے اببہ نے دلا آیا ہوگا اپے اس کے اببہ اس کو فون دلائی نہ دیں اپے یار میں تیری بات نہیں سمجھا اگر تیرے اببہ نے تجھے نہیں دلایا تو تیرے پاہ اتنے پیسے کانسا ہے اپے ہم دونوں کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں بات تو دیکھ تیری صحیح ہے اپے یار میں تم دنوں دیکھا ہے ہوتل پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہو اور فون بھی بدل رہے ہوتے ہو آخر ماجرہ کیا ہے اگر تو بھی چاہے نا ہم دونوں کی طرح امیر ہو سکتا ہے اپے یار واقعی یار دیکھ لو اگر کوئی راستہ ہے کوئی طریقہ ہے کوئی کام شام ہے تو بتا دو اپے کون نہیں چاہتا اس کے باپ پیسہ نہ ہوئے اپے یار تم لوگ تم لوگ خاموش کیوں ہو گئے بتاؤ سلو بے فہم بتا اس کو اپے بھائی سوچ لے کوئی پرابلم نہ ہو جائے اپنا دوست ہے اس کی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا سلو بے بتا اس کو موسیقی ؟ موسیقی بھائی 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 بھگلو کو کیا چوری نہیں کر سکتا میں بھائی دیگی ہے تم نے اس کو کتنا در پہو کے فوران دریا یوں یوں کر رہا ہی ہوں بھائی بھائی ڈینے دے چل بھائی تو اپنیوں قرپت میں زندگی گدا آجی ہم چلتے ہیں آجا اچھا یا رو اچھا چل ٹھیک ہے میں کر لوں گا یہ ہوئی نا مردوالی بات یہ ہے یہ دیکھ ان دیکھ اب بے آر زندگی میں سکون نہیں رہا ہے کوئی مزا نہیں رہا ہاں؟ کیسے سکون بے؟ یار وہی پیسوں کے رونے کام نہیں ہے پیسے نہیں ہے سپاہ شام تانے سن رہا ہوں اور اب تو یار کوئی شکار بھی نہیں آتا بے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے نہ ہی زندگی میں کوئی مزا ہے اور نہ ہی کوئی شکار نہیں ہے لے آگی ہے زندگی کا مدہ اوہ یہ آئی ہے شکار تو نکل میں اس کو لے کر جا رہا ہوں آجا سکھ لے دیں لوگ پانی ہے نکال نکل میں سکھ لے سک ہے سکتہ دل سکتہ بے میرے موبائل بے میرے موبائل ممیرے موبائل بے میرے موبائل تکھ لے امی امی یہ کیا آپ وہی ایک دو سوٹ بدل بدل کے پہنتی رہتی ہیں ارے ہفتے گزر جاتا ہے آپ چینج ہی نہیں کرتی ہیں کتنی فکر ہے میرے بچے کو میری تم یقین جانو تمہاری خالہ بھی یہی کہتی ہے کہ کیا بس یہ دو تین کپڑے ہی ہیں تمہارے پاس پہننے کے لیے تم تو جانتے ہو تمہارے اببو بس عید کے عید نئے کپڑے بنا کے دیتے ہیں اس میں گزارت تو کرنا ہے نا یہ لے امی جائیں تاکہ نئے کپڑے بنوا ہے شاپنگ کریں پانچ ہزار روپے یہ کہاں سے آئے وہ بس آگ ہے نا آپ کے سامنے آہاں تو گئے یہ ہی تو پوچھ رہی ہوں کہاں سے آئے ارے امی آپ تو جانتی ہیں میرے دوست کتنے امیر ہیں اور ویسے بھی وہ ایک نئے لڑکا ہے میری کلاس میں بڑی گاڑی میں آتا ہے بڑی امیر پارٹی ہے میری اس سے دوستی ہو گئی ہے اور سمجھے کہ یہ مہربانی بھی اس ہی نے کیا ہے چھا میرا بچہ کچھ اپنی فکر ہے تجھے اپنی ماں کے تیرے دوست نے تجھے دیا یہ بس دو تین ہزار روپے دے دیں میں ایک ہی جوڑا بنسا نہیں یہ پورے پانچ ہزار روپے آپ کے لئے جتنے جوڑے خریدنے خریدیں کچھ اچھا امی وہ ان پیسوں کا نا اببا سے نا ذکر کریے گا کیوں امی آپ تو جانتی ہیں اببا پیچھے پڑ جائیں گے میرے کہیں گے ایسے لڑکو سے دوستی نہ کرو اور ایسے بھی میں جانتا ہوں کہ امیر دوست بنانے کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے اور یہ ہر افتے مجھے توفے اور پیسے بھی دیتا ہے اچھ ٹھیک ہے میں کوئی ذکر نہیں کروں بس میں یہ بچھا کے آ رہی ہوں جاؤ تو میں آ رہی ہوں مجھے کچھ بنا دیجے گا بھوک نہیں روٹی گرم کر کے دے رہی ہوں ہاں بھائی ہیرو پڑائی ہو رہی ہے اببے اببے تم لوگ تم لوگ ادھر کیا کر رہی ہو اببے کیا مطلب تمہارے امی کھڑی مہتھی بیٹھو بیٹھو بھائیardo یہ بہتو کہ وہ مجھے فون تھا وہ کونے کا بکا ہو اببے بھائی بڑیا پیار روٹ بھائیگا کیا بے وہ چھے آیا کا بکا ہے اببے یہ بھائی طے پر دست سے کم کا نا بکے گا تو چھے کان سے آگا ہے فہیم 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 سمجھا اس پر چوری کی چیز کے اتنی پیسے ملتے ہیں وہ تو دکان والے نے میری شکل دیکھتہ ہی پہچان لیا تھا اببے فون چوری کا ہے شکر مانو چیہ ہزار روپے بھی مل گئے میرال اے بھائی تو دکان دار نے چھہ ہزار روپے دیتی اگر اس کو کلا لیتے نا تو مسئلہ اور بگاڑ سکتا تھا اے بھائی یہ گن کیا رہ در دے چل چاہے اے بھائی تو صرف صرف دو آتو کتنے دو چھے دے دوں پورے آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ اے بھائی در دا whereinاظررر land مجھے دیل ہو رہی ہے آ رہے بھائی کیوں پیٹری ہو دروازہ باقل ہو گئی ہو۔ تورنا ہے کیا موالے کیا ہو گیا تم لوگوں کو کیوں چور مچہ رکھائے دیکھئے نا دادی مجھے اپنا بے گ چاہی ہے اس نے کمرا بن کیا ہوئا ہے کیوں دروازہ کیوں بن کیا تم نے دادی دوست آئے ہوئے ہیں نیرے دوست آئے ہوئے تو کیا ہوا دروازہ کھلا چھوڑنا چاہیے نا ایسی کونسے راز انہیں آس کی باتیں ہونے جس کے لئے تمہیں دروازہ بند کر دیا راز کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں دوست ہیں میں گروپ سڑھی ہو رہی اندر تم مجھے میرا بیگ دو ایسے نہیں دیرہم میں بیگ جاؤ جا کے میرے دوستوں کے لئے چاہے بنا کر لکھا چا بچ چلو نا تمہیں دلدی سے بنا دروازہ کھلا رکھنا اچھا چاہے بچے ہیں چلو چاہے بتاؤ کہ پھلی باردہت کھان کر لیا ہے موسیقی السلام علیکم مانچی السلام علیکم سلام بیٹا یہ میں دوائیں لے کر آیا ہوں پورے مہینے کی ہیں کچھ کام ہوں تو مجھے بتا دیجئے شکریہ اچھا ماں میں آتا ہوں ذرا ٹکنا بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنے ہیں جی اممہ جی بولیں وہ مجھے گھر میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بیٹا کیا ٹھیک نہیں لگ رہا بیٹا آپ صاف صاف کہیں نا کیا کہنا چاہتے ہیں بیٹا وہ دانش ہے نا ذرا اس پر نظر رکھو یہ عمر ہی کچھ ایسی ہوتی ہے بگڑتے بچوں کو دیر نہیں لگتی آخر کوئی بات ہوئی ہے کہ دانش نے کچھ کیا ہے نہیں مجھے نہیں پتا لیکن دانش کو میرا خیال سے تمہیں علیکم اسلام اممہ ہو جائے جی اممہ جی آپ کیا کہہ رہی تھی دانش کے پارے میں ہاں ہاں وہ میں یہ کہہ رہی تھی بیٹا کہ دانش اور اس کے دوستوں پر تمہیں نظر رکھنی چاہیے وہ کن لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے پتہ کرنا چاہیے اور ہاں اگر وہ اگر تم اس کی سکول چلے جاؤ پتہ کر لو کیسا چل رہا ہے پڑھائی میں تو اممہ کیا ہو گیا آپ کو آپ کیوں دانش کے پیچھے عروق پڑی رہتی ہیں اگر کوئی بات ہوتی ایسی اگر دانش اپی پڑھائی میں کمزور ہوتا تو سکول سے کمپلین تو آ جاتی نا دیکھو بہو تم کوئی ننی بچی نہیں ہوں ماشاءاللہ دو بچوں کی ماں ہو ماں کی ذمہ داری سمجھتی ہو تو بس بیٹھا ماں کی تربیتی بچوں کو بگاڑتی ہے اور ماں کی تربیتی بچوں کو سمارتی ہے اممہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سے ہماری خوشی برداشت نہیں ہوتی دیکھی ہی نہیں جاتی ہماری خوشی آپ سے سلطانہ یہ تو ماما جی سے کس طرح بات کر رہی ہے یہ تو جو بھی بات کرتی ہوں سب کو بری ہی لگتی ہے اممہ جی آپ سلطانہ کی کسی بات کا بورا آمد مانیے گا ترسل اسے دانش سے کچھ زیادہ محبت ہے اس کے خلاف کوئی بات اس سے برداشت نہیں ہوتی ہمم آپ چاہے پیجے سے چاہے پیجے کیوں ایک بند کر؟ آرے آرے آپ کے لئے کچھ لائیا ہوں آپ اپنی آنکھیں بن کریں آرے تو سرپرائز دے دو نا آنکھیں کیوں بند کر آرے بھائی باتاو بھی کیا سرپرائز ہے آرے آرے تم چھپ کرو تمہاری لے نہیں ہے آمی آپ کے لئے سرپرائز لائیا ہوں آنکھیں بن کریں حسنا یہ لے بھائی آجا کھوڑ لیں اب آپ اپنی آنکھیں کتے نام کیا راب موبائل یہ کس کی ہے آرے آپ ہی کے لئے لئے آپ کو نہیں چاہیئے تھا آرے خالا کی طرح ہے بڑا مہنگا فون ہے اتنا مہنگا موبائل تو کھاں سے لائے اتنا مہنگا تھوڑی نہ ہے آرے ہمیں استعمال شد ہے سیکنڈ آنڈ ہے پر وہ میرا دوست ہے نا اس نے مجھے دیا تھا اس کے اببا انا اس کو نیا فون دے دیا تھا چھوڑی تو دکھائی نا آمی مجھوڑی میں ایک تصویر لیتی ہوں ہاں ہاں چلو آئی ایک سیل فی لیتی ہئی وئی سب لے رہے ہوتے ہیں مہاں میں نے دیکھا تھا سالگیرام میں دیکھا تھا کیا ہو رہے دیکھیں نا دادی دانش نے اپنا فون لائے مہم کے لیے یہ اتنا قیمتی موبائل تم اپس کان سے آیا دادی وہ دوست میں گفت کیا ہے نوشا دوست نے دیا تھا کئی دن سے دیکھنے تمہیں دوست بڑے قیمتی توفے دینے لگیں تمہیں توفوں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن پیسے پیسے کون دوست دیتا ہے کسی کو تو آپ کو کیا لگتا ہے چھوڑی کرتا ہوں میں کان سے آئے اے فون آرے چھوڑا اممہ آپ بھی نا کبھی نہیں خوش ہوتی ہماری کسی خوشی سے میں دیکھ رہی ہوں ہم جب بھی خوش ہوتے ہیں نا تو آپ ہمیشہ جلتی ہیں ہم 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 موسیقی 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 کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ بس! میں نے سوچ لیا ہے آج آجا ہے تیرے ابپا پیسلا تو ہوکے رہے گا یا تو اس دیرے گھر میں اب تیری دادی رہے گی یا پھر میں بس! سوچ لیا ہے میں تم پریشان مت ہو سمجھے؟ ٹھیکا بلا وجہ میرا بچہ ہلکان ہوئے جا رہے حد ہوتی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسے کیا ہوا ہے پریشان ہو گیا ہے میرا بچہ آپ کی امہ نے ہم سب کا جینہ دو بھر کر دیا سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں سمجھ میں تو میری بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں آپ ایسا کریں کہ امہ کو کچھ دنوں کے لیے چھوٹے بھائی کے گھر چھوڑ آئے اب آپ ہمیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے بھی دادی نے ہمیں کتنا تنگ کیا وائے اور خود بھی پریشان ہے اور اب تو کھانا بھی نہیں کھا رہی ہیں اس کی اوپر سے الگ ٹینشن ہے ہاں دیکھیں نا کھانا نہیں کھا رہی ہیں وہ پریشانی الگ ویسے بھی روبینہ کے بچوں کے ساتھ امہ بہت کچھ رہتی ہیں کچھ دن وہاں رہیں گی تو سکون سے رہیں گی ہم بھی تھوڑا چہن سے رہ لیں گے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں صبح اب مانچی کو چھوڑ کے آجوں گا مجھے ذرا ایک کپ چائے بچھوڑ جی آرہی میں نے کہا تھا کہ آئے تو فیصلہ ہو کے رہے اب خبردار جو مو بنا کے پھیرا ہوگا جائیں چائے پلا دیں فشی کے موقع خبردار جو ہوت موسیقی موسیقی شرم نہیں آتی تمہیں کتین سو مر میں یہ کام کرتے ہوئے چوار ہی کرتے ہو تم وہ اس نے کرایا تھا منزم اسے چھوڑنا ہے اسے پولیس کے حوالی کرو موسیقی 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 امی کیا ہوا کیوں پریشان نظر آ رہی ہے امی کیا ہوا کیا ہوا بٹا دانش ابھی تک گھر نہیں آیا دیکھو نا سارا سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں راتوں کو بھی دہر سے آتے ہیں یہاں تیری بہت پریشان ہے پتہ نہیں کیوں امی آپ برا وجہ پریشان ہوئی اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا کہیں نہیں بیٹا پتہ نہیں کب آئے گا اس طرح سارا دن ساری رات باہر رہتے ہیں پوچھو تو بتاتا بھی نہیں مد پریشان ہو امی یہ انکریوں کا بس کون آ گیا میں دیکھتی ہوں نہیں بیٹھو تم یہ دال بینوں میں آ رہے ہیں بھائی کون ہے ارے کون ہے رک جاؤ ارے سبر کرو بھائی کیا بتمیز ہی ہے بتمیز کاہ کو اتنے زور زور سے دروازہ پیٹھ رہا ہے تمیز نہیں ہے کیا خالا دانیش کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہاں دانیش کو پولیس اٹھا کر لے گئی ارے کم بخات تیرے مو میں خاک کاہے کو الزام لگا رہے ہیں میرے بچے کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا خالا دانیش ایک لڑکی کا پرس ہین کر باغ رہا تھا تو لوگوں نے اسے دیکھا اور لوگوں نے پکڑ لیا اور مارا اسے اور پھر پولیس کو بھلوایا اور پولیس اسے اٹھا کر لے گئی ہاں یا اللہ یا اللہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ارے اس کے مو میں خاک پڑے اروسا 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 بیٹا غزب ہو گیا کیا ہو اپنے اببہ کو فون کر وہ 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 کیا ہو امی ارے بیٹا دانیش کو لے پولیس پکڑ کے لے گئی کیا ہاں کیا غزب ہو گیا اجا اپنے اببہ کو فون کر جلدی بتا اسے میری شکل کیا دیکھئی ہے جلدی بتا یا اللہ یا اللہ اللہ کریئے سب جھوٹو بطنی میں میرا ماتھو بیاسی کو بڑھ گئے یا اللہ اللہ ارے زلدی فون کر کپ بہاتی تر لے کیا فون یا اللہ یا اللہ یا اللہ امیہ پریشان مت ہونا تانیش گھر آ جائے گا یا اللہ یا اللہ میرے بچے پہ رحم کر دے میرے بچے پہ یا رحم یا اللہ امیہ امیہ پا آگے امیہ پا آگے میرا دانے نے کہا ہے کہا ہے میرا بچہ کہا ہے میرا دانے جو ساتھ کیوں نہیں لائے مینا اسے کہاں ترا اسے ساتھ لے کی آنا پولیس کیا کہہ رہے ہیں پولیس کہتی ہے کہ اب حیفہ یا حترج ہو چکی کچھ نہیں ہو سکتا کھوٹ میں کیس چلے گا میردانیش کی سمانت کروانی پڑی ہے امیہ پا آگے سوال اللہ پولیس کو کوئی خلص نہیں ہوئی ہوگی کوئی خلص نہیں ہوئی ہوگی خلش ایسا ہوتا جس عورت کا پرس دانش اور اس کے ساتھ ہی انہیں چھینا ہے باکہ ماردارت میں پکڑے گئے انہی لوگوں نے پولیس کو بلایا ہے یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا میں کیوں آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا اور تم تم کیسی باؤ کے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تمہارا بیٹا چوری کرتا ہے وہ نہیں میں تو بس وہ وہ موبائل تمہیں دارش نہیں دیا دا نا ہاں زل تو کرتا ہے کہ تمہارا گلہ دبا دوں جان سے مار دوں تمہیں اممہ جی ٹھیک کہتی تھی کہ اس گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور تم نے انہیں ہی غلط ثامت کر کے گھر سے نکال دیا کاشوار نے ان کے باتوں میں دیان دے دیا تو مجھے آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا نہیں دیکھنا پڑ سب کچھ پرباد کر دیا ہے تم با بیٹے نے میں سر اٹھا کے محلے میں چلنے کے قابل نہیں رہا اس سے تو بہتر میں مر جاؤں مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ایسی ایسی ستھے کیسے تو بہتر ہے کہ وہ سب کو آگ لگا دوں اور یہ یہ سب کچھ تمہارے جھوٹ اور میری غفلت کی سزا ہے تو اے خدا تو اے خدا تو اے خدا تو اے خدا مجھے محب کر دیا مجھے محب کر دیا مجھے محب کر دیا مجھے محب کر دیا مجھے بہت بڑی کرتی ہو گئی اپنی اولاد کی دربیت کرتی ہے اسے اچھا بناتی ہے یہ میری غفلت کا نتیجہ میری غفلت کا نتیجہ میں اچھی والے ہی ہوں میں اچھی والے ہی ہوں میری غفلت کا نتیجہ میری غفلت کا نتیجہ پڑی ہے مجھے مام کرتے تکلے کرم سے مولا رہے وہ مرزا دے مالا میری توبہ مالا میری توبہ ایک عرض کروں